بسم اللہ الرحمن الرحیم اپزورویشنز بنانا بیالوجیکل پرابلم کو سال کرنے کے لیے تیسا سٹیپ ہے ہائپو تھیسس بنانا اور چوتھا سٹیپ باگر yüzden ہائپو تھیسس کے ریزالٹس کو ڈیڈیکشن کا نام لیتے ہیں جو پانچ ih� og wam سٹیپ ہے وہ ہے اکسپریمنٹیشن کہ کسی بھی بیالوجیکل میتھڈ میں بیالوجیکل پرابلم کو سال کرنے کے لیے جو بیسک سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے اکسپریمنٹیشن ایکسپیرمنٹ میں جو ہم نے ہیپوٹیسز لیا تھا اس ہیپوٹیسز کو چیک کیا جاتا ہے آیا وہ ہیپوٹیسز ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے فار ایگزمپل فار ایگزمپل ہمیں ہیپوٹیسز لیتے ہیں کہ یہ کلاس اچھی ہے کوئی بھی کلاس کوئی بھی گروپ لے لیتے ہیں کہ یہ گروپ اچھا ہے سٹڈی میں اب یہ ہمارا ہیپوٹیسز ہے اس ہیپوٹیسز کو ہم نے کیا کرنا ہے ایکسپیرمنٹیشن سے گزرنا ہے ایکسپیرمنٹ کرنا ہے اس پر اب اس کلاس کو پیپر دے دیں گے وہ کلاس پیپر سال کرے گی اب اس کا جو ریزلٹ آئے گا اگر تو وہ نائنٹی پرسنٹ ہے اٹ مین ہمارا ہیپوٹیسز ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ہیپوٹیسز یا وہ کلاس وہ ریزلٹ نہیں دے باتی جس کی ہمیں امید تھی جو ہمارا ہیپوٹیسز تھا تو اٹ مین ہمارا ہیپوٹیسز کیا تھا غلط تھا اگر کلاس اچھا ریزلٹ دیتی ہے اٹ مین ہمارا ہیپوٹیسز ٹھیک ہے اگر کلاس اچھا ریزلٹ نہیں دیتی اٹ مین ہمارا ہیپوٹیسز کیا ہے غلط ہے اب جو ہیپوٹیسز ٹھیک ہے کلاس نے اچھا ٹیسٹ دے دیا اس کو ایکسپٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اگر ہیپوٹیسز غلط ہو جائے فالس ہو جائے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یہ جو ہیپوٹیسز ہے جس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں جس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اس ہیپوٹیسز پر مزید ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اس کو مزید ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے اس کی ویلیڈیٹی کو پروف کرنے کے لیے کہ ہمارا ہیپوٹیسز ٹھیک ہے اس ہیپوٹیسز پر مزید ٹیسٹ کے جاتے ہیں تاکہ وہ مزید اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ پروف ہو سکے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سماریزیشن آف ریزالٹ سماریزیشن آف ریزالٹ کہ یہ جو ریزالٹ ہم نے ابدین کیا ہے کون سا ریزالٹ کی یہ ہیپوٹیسز ہمارے پاس ٹھیک ہے اس ایکسپیرمنٹ کا جو ریزالٹ ہوتا ہے اس ریزالٹ کو وہ جو ریزالٹ ہوتا ہے اس ریزالٹ کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو گیدر کیا جاتا ہے اکٹھا کیا جاتا ہے جیسا سماری کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیسن کی سماری کیا ہے تو اس کے جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں یا اس کو اپنے ورلڈنگ میں اس کی سماری لکھ دیتے ہیں تو اس میں بھی جو ہمارے پاس ایکسپیرمنٹ ہے اس کا جو ریزالٹس ہے اس کو سمارائز کر دینا اس ریزالٹ کو کلیکٹ کر دینا اکٹھا کرنا اب جب اس ریزالٹ کو کلیکٹ کریں گے تو وہ جو ریزالٹ ہوگا اس کو کوئنٹیٹیٹیو فارم میں لیں گے کوئنٹیٹیٹیو کیا ہوتی ہے پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا ابزرویشن میں کہ جو ریزالٹ ہوتا ہے یا کوئنٹیٹیو یا کوئنٹیٹیو لیکن quantitative results more accurate ہوتا ہے کیوں more accurate ہوتا ہے کیونکہ اس کو ہم میر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو numbers میں ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ quantitative results are more accurate than qualitative تو وہ جو result تھا اس کو collect کرنا ہے quantitative فارم میں کیوں quantitative quantitative جو results ہوتے ہیں وہ مئیہ ریبل ہوتے ہیں اور ان کو number کی فارم میں collect کیا جاتا ہے یا number کی فارم میں اس کو collect کر سکتے ہیں ریکارڈ جو ان کا ہوتا ہے وہ number کی فارم میں ہوتا ہے اب یہ جو result ہوتا ہے اس کا average نکالا جاتا ہے average کیسے جس طرح ہمارے پاس hypothesis تھا کہ یہ class اچھی ہے یا یہ group اچھا ہے اس کا result result لینے کے بعد اس کی percentage نکالنا اس کا average data نکالنا کہ یہ a group میں کتنے بچے ہیں b group میں کتنے بچے ہیں یا ان کی percentage کیا ہے اس کی average کیا ہے اس کو summarization of result کہتے ہیں اور اس average کو پھر ہم نے analyze کرنا ہے analyze بھی کس فارم میں کرنا ہے stat کی فارم میں کہ جو average ہوتی ہے اس کو analyze کرنا ہے اس کا comparison کرنا ہے statistical فارم میں state کی فارم میں اس کو analytical کہتے ہیں statistical analysis next ہمارے پاس ہے reporting the results reporting the results جس طرح ہمارا hypothesis تھا کہ یہ class اچھی ہے اس کے results کو ہم نے experiment کے لئے ان کو test دیئے تھے ان کے test ٹھیک ہوئے تھے اور اس کے results کو ہم نے summarize کیا تھا quantitative فارم میں لیا تھا اس کا average نکالا ہے اور اس کو analysis کیا ہے اب وہ جو result آ گیا ہے reporting the results میں جو بھی result آیا ہے اس کو ہم کیا کریں گے publish کریں گے اگر ہم ایک school کی بات کر لیتے ہیں school کا result اچھا آتا ہے تو کیا کرتے ہیں pamphlet کا استعمال کرتے ہیں یا news channels کا استعمال کرتے ہیں یا پھر televions اس کے علاوہ seminars national یا international level پر debates کرنا international level پر national national یا international level پر debates کرنا کہ جو result آ گیا ہے اس result کو کیا کرنا ہے publish کرنا ہے کوئی بھی آپ کے پاس جو biological problem تھا اس کو publish کرنا ہے book کی صورت میں یا پھر news channel پر televions پر ان کے ایڈ یا جیسا colleges universities میں seminars ہوتے ہیں national یا international level پر debates کرنا جیسا میں نے example دی ہے کہ ایک school کا result آتا ہے تو کوشش ہوتی ہے ہر honor کی ہر head کی کو اس کا pamphlet بنائیں یا کسی بھی سیمینار میں purchase paid کریں purchase paid کر کہ اپنے اس results کو کیا کریں آگے لے کے آئیں کوئی بھی ایسا فارم ہو جس پر وہ اپنے اس results کو آگے لے کے آسکے تو کوئی بھی جب scientific biological problem ہوتا ہے یا کوئی بھی ہمارے پاس biological problem ہوتا ہے اس کو publish کراتے ہیں news channel یا televion کے طور اس چیز کو آگے لے کے آتے ہیں سیمینار national international debates پر international level پر اس کو debates اس پر کرتے ہیں جو result آتا ہے اس کو publish کراتے ہیں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی biological problem کا جو most important step ہوتا ہے most important جو step ہوتا ہے وہ ہے publish report ریپورٹ کرنا یا پبلش کرنا experimentation most basic step ہے کہ اگر ہمارے پاس experimentation ہوں گی ہمارا result آئے گا تب ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے لیکن جو reporting results ہیں یہ biological method کا most important step ہے کہ جو result آگے ہے اس کو publish کرنا اس کو دوسرے لوگوں تک لے کے جانا اس کو reporting results کہتے ہیں thank you so much